اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیدرباد شہر کی خبر چار دن سے لگتار سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور ہیدرباد کے مسلمان اس کو لے کر بڑے چنتہ میں ہیں بڑے فکر میں ہیں اور بڑے غم میں بھی نظر آ رہے ہیں میں لگتار تین دن سے چار دن سے نہیں ہے میں اس خبر کو نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم بی جے پی کے خلاف اگر کوئی خبر ڈالتے ہیں تو جو بی جے پی کے بھکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط کمنٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سارے بھکتے ہیں کہ اگر ان کو ان کا چہرہ دکھائیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے لیکن ہیدرباد سے بھی لگتار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر آپ اتنی بڑی خبر ہیدرباد کی دال کیوں نہیں رہے تو خیر راضی ہیدرباد کی خبر میں زیادہ نہیں سنا ہوں گا لوگ ہی آپ کو سنائیں گے ہیدرباد میں کیا چل رہا ہے میں نے کچھ ویڈیوز وہاں جو چل رہی ہے وہاں کی نیوز چینل کی یا وہاں کے ذمہ داروں کی وہ ویڈیوز ہی میں نے دو تین جمع کیا ہوں اور اسی کو میں آپ کو سنا ہوگا ہیدرباد کا صرف شورٹ لی میں آپ کو بتا دوں کہ دو مسجدیں ابھی فی الحال وہاں پر شہید ہو گئی ہے دو مسجدیں شہید کی گئی ہے اور وہاں کے سی ایم کے خلاف لوگ گصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مکاری مت کرو غلط چیز مت پھیلا ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری خرچ سے وہ مسجدیں بنائی جائے گی تو خیر لوگ کیا کہہ رہے ہیں سی ایم کے تعلق سے وہ بھی سن لیجئے اور ہیدرباد میں کچھ مسلمان لیڈر ایسے بھی ہے جو اپنے آپ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر بتاتے ہیں سمجھتے ہیں تو اب سب سے بڑا سوال وہاں کے لوگ یہ کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر مسجدیں ان کے اپنے شہر میں شہید کی جا رہی ہے اور اس حکومت کے ساتھ میں یہ بیٹھے ہوئے بھی ہے ساتھ میں نظر بھی آتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی دبنگ انداز میں جیسے وہ پورے ملک میں بولتے ہیں بابری مسجد کو لے کر اور پورے ملک کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بابری مسجد بابری مسجد اب ان کے شہر میں مسجدیں شہید ہو رہی ہے لیکن ان کا کوئی دبنگ ویڈیو ایسا حکومت کے خلاف وہاں نہیں آیا ہے اس کو لے کر کافی ناراضگی حیدر آباد کے مسلمانوں میں دیکھی جاری ہے وہاں کے کچھ نیوز چینل سے بھی ہے جو بے بات انداز میں بات کر رہے ہیں کچھ بھلے ہی اشاروں میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ ڈائریک نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حیدر آباد کے لوگ میں ان تمام نیوز چینلز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن کے ویڈیوز میرے پاس میں آئی ہے ایسے ہی ایم بیٹی کے جناب عمجداللہ خان صاحب کا ویڈیو میرے پاس میں آیا ہے میں نے ان سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فون ریسیو نہیں کر پائے ہیں لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حیدر آباد کے لوگ دو مسجدوں کے شہادت پر کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی اپیل کیا حیدر آباد کے لوگوں سے کہ اپنے پورے گھروں کی چھتوں پر کالا جھنڈہ لگا دو اور وقت کی حیدر آباد کی حکومت کو حیدر آباد کے سیم کو اپنے ناراضگی کا اظہار کرو ایسے پورے گلی گلی ہر چھت پر اتنے کالے جھنڈے لگاؤ کہ وہاں کی حکومت کی نیند اُڑ جائے آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر کیا ہے آدھاب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس میوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر آج ضمیروں کے بیچنے اور خریدنے کا دن رہا خریدار ایک تھا لیکن بیچنے والے بہت سارے اس سودے بازی میں ملاویس لوگوں میں سیاسی جماعت کے خائدین بھی تھے تو کچھ نام لہاد مذہبی رہنما بھی تھے اپنے ضمیر کا سودا کرنے والوں میں شہر کے کچھ جاہل بھی تھے جنہیں دودھ اور گوشت بیچنے اور قوم کی خیادت کے بیچ کا فرق شاید معلوم نہیں ہے اور وہ بھی تھے جنہوں نے لنڈن میں عالی تعلیم حاصل کی تھی لیکن پھر بھی خیادت کے پیمانے کو سمجھنے سے خاصر ہیں سودا ہوا ہے سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی دو مساجد کا اور ضمیر خریدنے کی شرط تھی خاموشی یہ سودے بازی اتنی ہی خاموشی اور رازداری سے ہوئی جتنی رازداری سے سیکریٹریٹ کی دو مساجد کو شہید کیا گیا کیونکہ ضمیروں کے سودے بازی کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ہم کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی کوئی تصویر آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن آپ خود ہی ہوشیار ہیں اور اشاروں کی زبان بہت خوب سمجھتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا رول جو ہے اسد الدین اوئیسی صاحب کا اور سب سے بڑی چیز جو ہے اسد الدین اوئیسی صاحب کا ٹویٹ آیا کیا بول رہے ہیں محترم اسد الدین اوئیسی صاحب ٹویٹ میں میں ان کا ٹویٹ بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ یعنی منجلی سے اتحاد المسلمی نہیں دیں گی اسٹیٹمنٹ علماء کے کھاندے پہ رکھے انہوں بندخ چلا رہے ہیں اور آپ میں دم نہیں ہے اسد الدین اوئیسی آپ جا کے چیف مینسٹر کا جیسا موٹر سائیکل پہ جا کے تائیب کرے تھے آج بھی جاؤ جا کے موٹر سائیکل پہ سی ایم کیمپ آفش کے باہر دونوں بھائیں اتحاد کرو کہ بھائی کیسا توڑے یہ غلطی نہیں ہے یہ ہمارے علماء مشاہدین یہ اسد اکبر کے چنگل سے باہر نکل کے اتحاد کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے آپ بتائیے کیا ہم کو چیف مینسٹر کے ٹویٹ کو یقین کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے کیا محمود علی جو امبر پیٹ میں جو مسجد کو شہید کرے تھے تو بیان یہ تھے کہ دوبارہ بنائیں گے کیا ان کے بیان کو ہم کو یقین کرنا یا نہیں چاہیے بتائیے جب سے ٹی آر ایس پارٹی پاور میں آئیں اب تک کئی عبادت گاؤں کو مسجدوں کو شہید کر دیئے مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیئے امبر پیٹ خمم میں ایک فارسٹ والے ایک مسجد کو شہید کر دیئے آج تک بیسی پڑی ہوئی ہے نارائن پیٹ میں آشور خانہ کو شہید کر دیئے اب یہ دو مسجدوں کو شہید کر دیئے دو تین دن کا ایشیو بنا کے رکھے اس کو اخبارات میں بیان بازی آئیں گی بعد میں عوام مصروف ہو جائیں گے سیلنڈروں میں آکسیجن سیلنڈر میں عوام کو مصروف کر دیئے لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی شہارت کو زخم کو کھروچ کھروچ کر زندہ رکھو پہلی چیز دوسری چیز جب تک مسجد ایک خانہ کی تعمیر چالوں نہیں ہوں گی اسی مقام پر جب تک سیکریٹی ریٹ میں اسی مقام پر دو مساجد کی تار جب تک تعمیر شروع نہیں ہوئیں گی کوئی علماء مشایخین جا کے چیت منیسٹر سے نہیں ملیں گے اسد الدین و ایسی کے ساتھ اگر کوئی علماء مشایخین جا کر ملیں گے تو وہ اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے خاتل کے پاس جا کے ہاتھ نہیں ملائیں گے نہ کوئی محمود علی سے ملیں گا نہ کوئی چیت منیسٹر سے ملیں گا اس مسجد کے مسجد پر اسد الدین و ایسی کوشش کر رہے ہیں پوروں کو لے کے جا کے مرغہ بنانے کی وہاں پر خدا رہا میں گزارش کر رہا ہوں خاص طور پر حامید محمد خان جماعت اسلامی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تم اسد الدین و ایسی کے پیچھے مد بھاگو جا کے چیت منیسٹر سے مت ملو اور تمہارے جو جماعت اسلامی کے رکون ہیں ان کو بولو کہ استفاہ دو ابھی تک استفاہ نہیں آیا وارق بورつ کے رکون کی حیثیت سے ملک موتشی مالی خان اللہ کے مسجد شہید ہو جاری وارق بورٹ کے ممبر برخارر ہے مسجد شہید ہو جاری ہوم منیسٹر برخار ہے مسجد شہید ہو جاری میرے عزی سفر میں کی دوستی بر خلا رہے مسجد شہید ہو جاری ٹویک پر ویلکم برخارر ты مزید آن شہید ہو جاری miner لح vurوں شائیق کی تائیب کر رہی کیا علاہ کریں بھؤ جی ڈال دیں گے میرے کو نظر بند کر دیں گے میرے کو گیسز ڈال دیں گے لیکن اللہ کے گھر میں نو کامپرمائز نو کامپرمائز نو کامپرمائز اور جو مسجد کے شہید پر اپنا احتجاز بیس کرنا والا ساپیل کر رہا ہوں کہ ہر گھر پر جھنڈا لگاؤ کہ سیار کے راتوں کے نیند حرام ہو جائے اور وہیں اسی مقام پر پھر مسجد کی تعمیر کے لیے وہ رات نخواب میں سبت کر راکھر تیار ہوگے سے آپ لوگ چھنڈوں کو بسا رکھیں